میں سب سے پہلے آپ کا دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی پارٹی کی طرف سے راش پتی جی کے عباشن بولنے کا موقع دیا ہے ادھیک جی ستہ پکش اور بپکش دونوں لگاتار اپنی بات رکھ رہے ہیں میں سب سے پہلے ادھیک جی آپ کو اور آپ کے ساتھ ساتھ سب ہی چنے ہوئے سانسوں کو میں بدھائی اور شب کاملہ دینا چاہتا ہوں ساتھی ساتھ میں سب سے پہلے دیش کے ان سبھی سمجھدار اور ایماندار مداتوں کو دھنیباد جنہوں نے لوگ تنتر کو ایک تنتر بنانے سے روکا چناؤ کے سمیں پر دیش جی ایسا کہا گیا کہ چار سو پار میں سمجھدار زندہ کو پھر ایک بات دھنیباد دوں گا اور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام نے توڑ دیا حکومت کا گرور دروار تو لگا ہے پڑا گمگین بینور ہے پر پڑا گمگین بینور ہے اور پہلی بار ایسا لگ رہا ہے ہاری ہوئی سرکار براجمان ہے جنتہ کہہ رہی ہے چلنے والی نہیں سرکار جنتہ کہہ رہی ہے چلنے والی نہیں یہ گرنے والی سرکار ہے اور کیونکہ اوپر سے جڑا کوئی تار نہیں نیچے کوئی آدھار نہیں ادھر میں جو ہے اٹکی ہوئی وہ تو کوئی سرکار نہیں ڈرسل پورا انڈیا سمجھ گیا ہے کہ انڈیا ہی پرو انڈیا ہے اس شنوان میں انڈیا الائنس کی نیتک جیت ہوئی ہے یہ پی ڈی اے انڈیا کی سکاراتمک راجنیت پولیٹکس جو پوزیٹیو ہے پوزیٹیو پولیٹکس کی جیت ہوئی ہے یہ انڈیا پی ڈی اے کی سوشل جسٹر مہم کی وکٹری ہے دوہزار چوبیس کا پڑھام ہم انڈیا والوں کے لئے ذمہ داری سے بھرا پیغام بھی ہے اور اگر میں یوں کہیں ادھر دیکش مود ہے کہ پندرے ایگرس انیس سو سیتالیس اگر اپنے ویشک راجنیس سے آزادی کا دن تھا تو چار جون دوہزار چوبیس دیش کے لئے سمپتائک راجنیت سے آزادی کا دن رہا یہ سمپتائک راجنیت کے انت اور سمپتائک راجنیت کی شروعات ہے جہاں سمپتائک راجنیت کا انتوہ ہے وہیں سمپتائک راجنیت کی شروعات ہوئی ہے سب سے اچھی بات ہوئی یہ ہے کہ اس شناؤں میں سمپتائک راجنیت کی ہمیشہ کے لئے ہار ہو گئی ہے کہنے کو سرکار یہ کہتی ہے کہ یہ فیفت لاجسٹ ایکانومی بن گئی ہے اور جی ڈی پی کے معاملے میں فیفت ورلڈ کی ایکانومی بن گئی ہے لیکن ادیش موڈ یہ سرکار کیوں چھپاتی ہے کہ اگر یہ ہماری سب سے لاجسٹ ایکانومی اگر ہم پانچ میں نمبر پر ہیں تو ہمارے دیش کی پر کیمپٹا انکم پرتی وقتی آئے ہمارے کس اسطحان پر پہنچی ہے اور ہم لوگوں نے تدیکش موڈے دیکھا ہے کہ اگر دلی کی سرکار نے کہا ہوگا کہ پانچ چلین ڈالر کی ایکانومی بنے گی تو جہاں سے پدھان منتی جی چھن کر کے آتے ہیں وہاں کا پردیش کے سرکار بھی کہہ رہے کہ ہم ون ٹھلین ڈالر ایکانومی بنا لیں گے دیش کی ایکانومی کہاں پہنچ گئی پر کیپٹا انکم کیا ہے لیکن اگر اتر پر دیش کی ایکانومی کو اگر ون ٹھلین ڈالر کی ایکانومی بننا ہے تو کم سے کم پیتیس پرسنٹ کی گروت شاہیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ پیتیس پرسنٹ کی گروت اتر پر دیش پاپ آئے گا ہم ہنگر انڈیکس میں کہاں کھڑے ہیں نیچے سے کہاں ہیں جو فیفت لاجس کارنومی کی بات کر رہے ہیں وہ انیکٹولیٹی کے پرامیٹر پہ کہاں کھڑے ہیں وہ ہیپینیس انڈیکس میں کہاں کھڑے ہیں اور جو لوگ چناؤ کو اپنے طریقے سے موڑتے ہیں میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ادیش مہدے اس چناؤ کے پرنام نے توڑنے والی رادنیت کو توڑ دیا ہے اور جوڑنے والی رادنیت کی جیت ہوئی ہے اس چناؤ میں دن دھن چھل بھل کی نکارہ دن رادنیت کے شکست ہوئی ہے یہ چناؤ جو دیش کا ہوا یہ سکارہ دن رادنیت کا نیا دور شروع ہے اس بار پرو کانسٹیشن والوں کی جیت ہوئی ہے ہم مانتے ہیں سمیدان ہی سنجیمنی ہے اسی کی جیت ہوئی ہے یہ سمیدان منتھن میں سمیدان رشکوں کی جیت ہوئی ہے اب اوپر سے نیچی کے رادنیت کا انت ہو گیا ہے اب نیچے سے جو سماج کی جو آباز اٹھے گی وہی رادنیت کا آدھار بنے گی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کسی کی وقتگت مہتف کانشاہ سے نہیں جن اکانشاہ سے چلے گا مطلب اب منمرجی نہیں جنمرجی چلے گی اس شناو کا بڑا پیغام یہی ہے عدیش مہدے بہت سی باتیں ہوئی ہیں اگر اتھے پردیش کی بات نہ ہو کیونکہ عدیش مہدے سب سے بڑا پیغام یہاں ہے اس نے ہر بار دوسرے دل کو سمرتن دے کر کے سرکار بنائی میں انہی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کیوٹو کی فوٹو لے کر بنارز کی گلیوں سے لے کر گنگا جی تک دھونڈ رہے ہیں ان کو لگتا ہے جس دن ماں گنگا صاف ہو جائیں گی شاید اس دن کہیں کیوٹو اس کی گود میں کہیں مل جائے گا بنارزی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی گنگا جی کے بھی تل میں اتر کر اس کا درد بھی جانے اتھے پردیش کی جنتہ کب بس یہی آگرے ہے کہ جس گنگا جل کو ہاتھ میں لے کر سچ کہنے کی قسم کھائی جاتی ہے کم سے کم اس گنگا جل سے تو جھوٹ نہ بولا جائے جہاں وکاس کے نام پر خرب اور روپے کی لوٹ کا راج کھولتے بھرشتہ چار کے گڑے پردیش کا نام خراب کر رہے ہیں وہیں پہلی وارش میں ہی ٹپکتی ہوئی چھت اور گر چکی سٹیشن کی دیبار بیمانی کی نشانی بن گئی ہے حردیش مودے وکاس کا ڈھیڑورہ پیٹنے والے اس وناش کی ذمہ داری کب لیں گے اور رہی سچے وکاس کی بات تو ہم نے جو سڑک بنائی اس پر ہوای جاز اترے تھے اور اتر پدیس کی مکھ نگری میں سڑکوں پر ناؤ اتری ہیں اور اب یہ بارش اور ہو جائے گی تو ناؤ سے بھی چلنا پڑے گا یہی سمارٹ سٹی کے جملے کا بھی حال ہے نہ تو جام سے چھٹکارہ ملا نہ بنیادی صبدہوں سے کوئی نزات ملی نہ کوئی بنیادی صبدہیں مل پائی ہیں مجھے یاد ہے دیکش مودے مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے